گھر بیٹھے مال بنا کر کمپنی کو دے کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں پندرہ سال تک آپ سے کمپنی مال خریدے گی بنائے ہو مال کمپنی کو دے سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن بلکل فری ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو رہنا کھانا بلکل فری ہے چائے پانی بلکل فری ہے یہ میٹیلہ بھی ٹرانسپورٹ کے اندر نکل کر کے جا رہا ہے ادھر یہ پیک ہو کر کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے یہ پیک ہے مارکیٹ کے اندر نکل کر کے جاتے ہیں آپ کے نیر بائی ایریہ جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے وہاں تک پہنچانی کی کمپنی کی جیمہداری ہوتے ہیں کوئی پیسہ آپ لوگوں کو دینا نہیں ہے یہ یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میٹیل پیک ہو کر کے مارکیٹ میں جا رہا ہے کہاں کہاں جا رہا ہے وہ چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں بیٹا انوائز دینا ایک بار میں ابھی یہ دیکھیں لائی پروپس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ موسی نام کا بندہ ہے یہ دلی کا یہ میٹیل نکل کر کے جا رہا ہے آپ ادھر ان کے آدھارکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو پیس کمار سین جو کی کرولی راجستان کا ہے یہ ادھر آدھارکارڈ ہے اور اس کے ساتھ میں نیچے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ سونی کماری ہے جو کی مجھپر پور بیہار ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ بھی ملک کمار ہے مجھپر بیہار کے اندر جا رہا ہے اس کے ساتھ میں نیرو ڈونگرے یہ دیکھ سکتے ہو چندوارہ مدہ پردیش کے اندر میٹیل نکل کر کے جا رہا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے سکیس کمار ہے جو کی یہ ڈسٹک نالندہ بیہار کے اندر میٹیل نکل کر کے جا رہا ہے پنٹو پرجاپتی ہے جونپور اتر پردیش میں جا رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ سکتے ہو دلیپ چوان ہے نالندہ بیہار کے اندر جا رہا ہے اور یہ سارے آج کے انویسیز ہیں جو میٹیل ابھی مارکیٹ کے اندر نکل کر کے جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو ہماری کمپنی اس طریقے سے مارکیٹنگ کرتی ہے اس پروڈک کو سیل کرتی ہے یہ ابھی مارکیٹ کے اندر جا رہا ہے میٹیل جو لوگ ہمیں بنا کر کے دینے ابھی یہ میٹیل مارکیٹ کے اندر جائے گا اب یہ گاڑی سیل کر کے آئے گی اس کو اسی طریقے سے آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں اس گاڑی کے اندر بھی میٹیل پیک ہو کر کے جا رہا ہے جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے ہمارے پاس میں All Over India سے بنی بنائی جھاڑو کے اوڈرز آتے ہیں ہم ڈیریکٹ یہاں سے وہاں پر گھر تک ڈیلیوری کراتے ہیں اس طریقے سے ہماری کمپنی خود سے مال آپ کے جو بنا کر کے آپ مال دیتے ہیں اس کو سیل کرتی ہے اب آپ بات کریں کس طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ جاڑویں اس کے اندر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یہ سبھی کی سبھی جاڑو بھار سے آئی ہوئی ہے اور لوگوں نے بنا کر کے ہمارے پاس بیجی ہے یہ یہاں سے دیکھ کر کے وہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو آگے تک یہ لائن لگی ہوئی ہے پورا کا پورا مال بھار سے جو لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے وہ ہمیں مال بنا کر کے بیج رہے ہیں یہ اونیک کا میٹریل ہے اور ادھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہو یہ پورا کا پورا سٹوک یہاں پر پڑا ہوا ہے آگے تک آپ دیکھ سکتے ہو سر آگے تک نظر دکھانا ان کو یہ دیکھیں پورا کا پورا مال یہاں پر بنا ہوا ہے ہم خود بھی بناتے ہیں لوگوں سے بھی بنواتے ہیں All over India یا کئی کئی بھی آپ رہنے والے ہو آپ کے آسپانس نیر بھائی ایریا تک کمپنی مال پہنچاتی ہے ویسواس نہیں ہے تو کمپنی کے اندر آ کر کے آپ لوگ ویجٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ کتنا کیا پروسیس ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کو کیا بینی پیٹ ملے گا اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر لائی پروپ دکھانے والا ہوں تو ایدھر میں آپ لوگوں کو یہاں پر بیٹ کر کے ساری چیزیں آسانی سے بتانے والا ہوں کیا ہوتا ہے کمپنی کا پروسیس کس طریقے سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں ایک جادو بنانے پہ کمپنی آپ کو پہلے تو میں ایسے دکھا دیتا ہوں جیسے آپ لوگوں نے جادو دیکھی ہے یہ ایک جادو بنانے پہ کمپنی آپ لوگوں کو پانچ روپے کا مارجن دیتی ہے اور ایک جادو آپ تیس سیکنڈ سے لے کر کے ایک منٹ کے اندر بنا سکتے ہیں تیس سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ کے اندر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جادو بنانے کا پروسیس بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ جادو بناتے ہیں اس کے بعد پوری ڈیٹیل جو بھی ہوتی ہے اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے والا ہوں جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ مسین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور اسی مسین سے ہم یہاں پر جو جادو ہوتی ہے اسے ہم بنانے والے ہیں کس طریقے سے بہت ہی آسان پروسیس سے آپ پر یہ جادو بنا سکتے ہیں بیٹا تھوڑا سا بنا کر کے دیکھئے یہ دیکھے اس طریقے سے آپ لوگوں کو ویٹ کر کے میٹیل لینا ہوتا ہے لینے کے بعد میں سپائپ کے اندر آپ لوگوں کو انجیکٹ کرنا ہوتا ہے بہت آسان پروسیس ہے کوئی بھی ویکتی چیز کو اپریٹ کر سکتا ہے کوئی بھی ویکتی جادو بنا سکتا ہے گھر بیٹھے بنا سکتا ہے بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے جادو بن کر کے تیار ہونے والی ہے اور آپ all over India کئی بھی رہنے والے ہیں اگر آپ یہاں پر ویجٹ کر سکتے ہیں تو most welcome ہے آپ یہاں پر آئیں ساری چیزیں دیکھیں اگر نہیں بھی آ سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے online order کروا سکتے ہیں اور اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں پندرہ سال کا legal vote agreement ہماری کمپنی کر کے دیتی ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے سے inject کرنا ہوتا ہے مسین سے بہت آسان پروسیس ہوتا ہے کوئی بھی ویکتی اس چیز کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہماری جادو بن کر کے ریڈی ہے اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے جادو بنانی ہوتی ہے اب میں آپ لوگوں کو پورا calculation دکھا دیتا ہوں کی کتنا margin آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں آپ کتنے پیسے اس بزنس سے کما سکتے ہیں جیسے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک جادو بنانے پہ کمپنی آپ کو پانچ روپے دیتی ہے ایک جادو بنانے پہ پانچ روپے دیتی ہے آپ اگر ایک منٹ کے اندر بھی ایک جادو بناتے ہیں تو ایک گھنٹے کے اندر آپ ساٹھ جادو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک گھنٹے میں ساٹھ جادو بنا رہے جادو ایک جادو بنانے پہ کمپنی پانچ روپے دے رہی ہے سکسٹی انٹو فائب آگے ہوگا تھری انڈرٹ تین سو روپے آپ ایک گھنٹے کے اندر تین سو روپے کی کمائی کر رہے ہیں اگر آپ دس گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کی کمائی تین ہزار روپے تک ہو سکتی ہے اب بات کروں ٹرانسپورٹیشن کی تو اگر ہماری کمپنی آپ کے پاس مال بیج رہی ہے تو بلکل پھری ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا آپ کو اگر آپ کا ڈسٹنس چار سو کلومیٹر سے اوپر ہے ابو ہے تو وہاں تک ٹرانسپورٹیشن چارج تین روپے تک کمپنی پے کرتی ہے مال لیجی آپ نے کمپنی سے سو کےجی مال خریدا یہاں پر سو کےجی مال میں آپ کی جادو بنے گی چار سو ٹھیک ہے دو سو پچاس گرام کے ساتھ سے ایک جادو بنتی ہے ایک کےجی میں چار جادو بنتی ہے تو سو کےجی میں چار سو جادو بنتی ہے چار سو جادو انٹو فائیب آپ کا ٹھیک ہوجینڈ روپیز ہو گیا دو ہجار روپے آپ کی محنت کا پیسہ ہو گیا اب ٹرانسپورٹیشن کی بات کروں تو ٹرانسپورٹیشن دو روپے سے لے کر کے چھ روپے میکسیمم لگتا ہے ٹرانسپورٹیشن کی بات کروں ٹی سی آئی اور وی آرل سے ہماری کمپنی میں ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے تو دو ہجار روپے میں اگر آپ کا تین روپے کمپنی بھی دے رہی ہے اور تین روپے آپ کا لگ رہا ہے تو یہاں پر تین سو روپے آپ کا ٹرانسپورٹیشن چارج ہو گیا آپ کو سترہ سو روپے کی کمائی ہو رہی ہے ایک مسین کی بات کروں دو مسین لیں گے تو اس کا ڈبل ہو جائے گا تین لیں گے تو ٹرپل ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو اوپر ڈی پینڈ کرتا ہے اب کتنی مسین لے کر کے کام کرنا چاہتے ہیں اور جو چار سو کلومیٹر سے نیچے ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹرانسپورٹیشن تین روپے ہیں چار روپے ہیں اتنا ہی لگتا زیادہ نہیں لگتا اس لئے وہاں پر ایک ساڑ کا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتا ہے دوستو مسین کی تو مسین کی پرائز ہے پندرہ ہجار روپے ٹھیک ہے اب سیکنڈ چیز بات کروں میں یہاں پر جو آپ نے دیکھا یہ میٹریل جو گھاس آپ لوگوں کو دکھائی دے رہیے جیسے یہ میٹریل آپ لوگوں کے ادھر نظار آرہا اس میٹریل کے میں بات کر رہا ہوں یہ میٹریل پڑے گا آپ کو ایک سو چالیس روپے بات کریں ٹھیک ہے اس کے بات میں جو پایپ آپ کو نے دیکھا کا جسٹیل پایپ ہم دو ترکے جاڑو بناتے ہیں جسٹیل پایپ میں پلاسٹک پایپ میں تو اسٹیل پایپ ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا 17 روپے پر پیس جیسے کہ سٹیل پایپ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ سٹیل پایپ ہوتا ہے دوستو یہ سٹیل پایپ ہوتا ہوتا ہے یہ پلاستک پہتا ہے یہ پاہچ ہوتا ہے اور اس کے اندر bamboo s'tix ہوتی ہے جو ما bromation with us ہوتی ہے یہ آپ کو پڑے گی بائیس روپے پر کے جی ٹھیک ہے اور سکتا ہے پاؤس جو کی ریپ کرنے کے لئے جو پاؤس ہوتا ہے یہ پاؤس پڑے گا تین روپے پر پیس جاڑو بنانے کے لئے ہمیں سب چیزوں کی آسکتا ہوتی ہے ون ٹائم آپ لوگوں کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے آپ نے مال لیچے سو کے جی مال کھریدا کمپنی سے تو سو کے جی میٹریل کی آپ نے ہمیں چار سو جاڑو بنا کر کے بیج دی جیسے چھیکی مینات کا پیسہ ہمارے پاس ہو جاتا آپ کا یہ دو ایجار روپا کامپنی تسپر کر دے گی جو سو کے جی میاٹریل پر پیسہ آپ لوگوں نے دے رکھا ہے یہ پیسہ آپ کو سوری اس کا جو میٹریل ہے آپ کے پاس واپس چلا جائےگا سو کے جی میٹریل آپ نے کمپنی کو بیجا چار سو زاڑو بنا کر بیجی چار سو جاڑو دو ایجار باپ کام مینات کا پیسہ ہو جائے گا جو پیسہ آپ نے سوگی جی میٹل کا دے رہا تھا اس کے جگہ آپ کے پاس واپس میٹریل چلا جائے گا یہ ساری چیزیں روٹیٹ ہوتی رہے گی اور جب آپ بزنس کو کرنا چھوڑنا چاہتے جب بھی چھوڑنا چاہتے تو آپ کا یہ پیسہ آپ کو واپس بھی مل جاتا ہے پیسہ نہیں کہ پیسہ واپس نہیں ملتا ہے اگر آپ کو اماری کمپنی کے ایگریمنٹ پر بروسہ نہیں ہے تو کسی بھی ایگریمنٹ پر کمپنی سے سائن کروا سکتے ہیں کوئی اپتی نہیں ہے آپ یہاں پر آئیں دیکھیں ساری چیزیں سوچیں سمجھیں اس کے بعد ویچار کریں کہ کس طریقے سے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں depend آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بہیروڑ راجستان کے اندر کمپنی کے ہیڈ اوپی سے بہیروڑ راجستان کے اندر اگر آپ دلی سائیڈ سے آتے ہیں تو دلی سائیڈ سے ہمارا ایک سو پینتیس کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے اگر آپ جائپور سائیڈ سے آتے ہیں جائپور سائیڈ سے ہمارا ایک سو بیس کلومیٹر قریب پڑتا ہے آپ اول آور انڈیا کہیں سے بھی آ سکتے ہیں کہیں کے بھی آپ رہنے والے ہیں ہر جگہ پر ہمارا ٹانسپورٹیشن جاتا ہے آپ یہاں پر آ کر کے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں نہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں لائف پروپ ہم دکھا دیں گے یا ویڈے کول کے مادم چیزیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ بزنس کو کرنا چاہتے ہیں سکرین کوپن نمبر دکھائی دے رہا ہے کول اور وٹس اپ کر کے جان کر لے سکتے ہیں دھنیواز جائہن جائباد